بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرنہ مجاہ نیاز ہے آج آپ لوگ کے ساتھ میں یہ آٹھ مرلہ کارنر کے گھر کا گری سٹرکچر کی لاغت اور اس کا پلین شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ وڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس گھر کا پلین اور اس کی کاسٹ کی پوری سمجھ آسکے یہ کارنر کا گھر ہے آٹھ مرلے کا تو اس کا کافی اچھا فرنٹ ہے پچپن پوٹ اس کا فرنٹ ہے اور تقریباً چالیس فٹ اس کی لیندھ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں بلکل سامنے اس کا خوبصورت گیلڈ لگایا گیا ہے اور یہ ڈبل سٹوری گھار ہے کارنر کا تو ایک بڑی اچھی لک دے رہا ہے ابھی اس کا گری سٹرکچر تیار ہو رہا ہے تو اس کی پوری انفارمیشن میں نے ایک اٹھی کیا ہی ہے صرف آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو ہم ون بی ون انشاءاللہ اس کے پورے پلین کی بھی اور ساتھ ساتھ اس کی میں موٹیریل کی کوس بھی شیئر کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ یہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ بڑی دو گاڑیوں کا انہوں نے گیراج دیا ہے تو دو بیڈ روم اس کے گرانڈ فلور پہ ہیں اور تین بیڈ روم اس کے فرسٹ فلور پہ ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ اوپن سپیس چھوڑی ہے تو اس کا کورڈ ایریا کافی زیادہ ہے تو یہ آپ کو تقریباً اس کی جو لاغت ہے وہ دس مرلہ کے گھر جتنی بن جاتی ہے کیونکہ اس کا کورڈ ایریا وہ چھتی سو سکوئر فٹ ہے تو اگر انٹوں کی بات کی جائے تو اس گھر میں نوے ہزار انٹ لگی ہے ڈبل سٹوری پہ جو کہ بارہ روپے کے حساب سے اگر ہم اس کے کلکولیشن کریں تو دس لاکھ اسی ہزار روپے انٹوں کا لگتا ہے اس کا تو اس کے بعد سیمٹ جو ہے نو سو بیگ سیمٹ کے لگے ہیں اس وقت ساڑھے ساتھ سو روپے سیمٹ کا ریٹ ہے چھ لاکھ پہ ایتر ہزار روپے کا سیمٹ لگ گیا ہے تیسر نمبر پہ اس کی بجری فرش اور بیم میں جو استعمال ہوئی ہے تو دو ہزار سکوئر فٹ کیوبک فٹ سوری لگی ہے نوے روپے اس کا ریٹ ہے پر کیوبک فٹ کا ایک لاکھ سیزار روپے کی بجری لگی ہے اس کے بعد سریعہ ہے تو چونکہ اس کا کورڈ ایریا میں نے بتایا ہے کافی زیادہ ہے چھتی سو سکوئر فٹ ہے کورنر کا یہ گھار ہے تو یہ اس کے جو میٹیریل ہے کافی لگا ہے اس پہ تو جو سریعہ ہے اس کا پانچ ٹن لگا ہے ایک سو پچانوی روپے پر کیجی اس کا ریٹ ہے تو پانچ ہزار کیجی سریعہ لگا ہے تو نو لاکھ پہتر ہزار روپے کا سریعہ بن جاتا ہے اس کے بعد ریٹ ہے تو پندرہ ٹرالی ہیں ٹرالیوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پندرہ ٹرالی ہیں اس کی ریٹ کی لگی ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی ریٹ اور جو گھسو فیلنگز وغیرہ میں جو لگتا ہے ایک لاکھ روپے کا گھسو لگا ہے چھت کے اوپر جو ٹائلز استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی لگی ہے اس کے علاوہ اس کی جو کھڑکیاں مین گیٹ اور چگٹھے وغیرہ ہیں یہ سب کا اکٹھا خرچہ جو ہے اس کا تین لاکھ روپے ہے اس کے بعد جو سینٹری کا اس کا سامان ہے وہ دو لاکھ روپے اس میں فٹنگز وغیرہ نہیں ہے صرف سینٹری کا سامان پائپز وغیرہ ہیں اور انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کی یہ پائپنگ وغیرہ اس میں اس کی مین جو تار استعمال ہوتی ہے وہ شامل نہیں ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی پائپنگ جو ہے وہ اس کی ایک لاکھ روپے اس پہ لگا ہے سارا اور اس کے بعد جو لیبر ریٹ ہے تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتا ہے تو یہ دو سو ستر روپے گری سٹرکچر میں اس گھر میں جو دو سو ستر روپے لگایا گری سٹرکچر کے لیے تو فنشنگ کے لیے لیدہ سے ہوتا ہے تو اس کا چھتی سو سکیور فوٹ کے حساب سے اگر اس کو ملٹی پلائی کریں ہم تو یہ نو لاکھ بہتر ہزار روپے لگتا ہے تو گری سٹرکچر کے تمام اخراجات کو جمع کریں تو یہ اٹھالیس لاکھ بیاسی ہزار روپے بنتا ہے تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آٹھ مرلے کا گھر بنانا ہے تو آپ کو گری سٹرکچر پہ صرف تقریباً پچاس لاکھ روپے چاہیے یہ ایک انفارمیشن تھی جواب اللہوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی آپ کو ملے گی انشاءاللہ نیکس ویڈر میں تب تک کے لیے جاتا ہوں اللہ حافظ